اگلی شادو جی چاہتے تھے کہ میں رامپر سے چناو لنوں انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا لیکن میں نے محب آزم خان صاحب کے لحاظ میں وہاں سے نہیں رہا تھا میں یہاں پہ ہی رہا اور جس کا آج مجھے افسوس بھی ہے لوگ سبھا چناف میں مرادہ بات کو لے کر جو بوال مچا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایک طرف اس وقت کے موجودہ سانسد ایسٹری حسن تو دوسری طرف آزم خانکی کری بھی روچی ویرہ بھائنکر بوال اور کھیچا تانی کے بیچ آخر کار روچی ویرہ کو ٹکٹ ملا اور وہ چناف جیت بھی گئی لیکن اب ایک بار پھر سے چناف ختم ہونے کے بعد ایسٹری حسن بھڑک گئے ہیں لیکن اس بار ان کا نشانہ ایک دم کلیر ہے اور تو اور وہ کھل کر حملہ بول رہے ہیں حملہ آزم خان پر دراصل ایسٹری حسن اب کھل کر آزم خان کو لے کر بول رہے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یادف کی طرف سے رامپور سے لوگ سبح چناف لڑنے کی پیشکش اور خود کے منع کرنے کو لے کر ان کو اپنے فیصلے پر افسوس ہے آزم خان کو لے کر ایسٹری حسن کا کہنا تھا کہ اکھلیش یادف جی چاہتے تھے کہ میں رامپور سے چناف لڑوں انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا لیکن میں نے محمد آزم خان صاحب کے لحاظ میں وہاں سے چناف نہیں لڑا جس کا مجھے افسوس بھی ہے ایسٹری حسن کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرستطیاں ایسی ہیں کہ میرے ٹکٹ کٹنے میں کس کا ہاتھ تھا یہ میں کیمرے پر کیا ہی بتاؤں اکھلیش یادف کا آدیش سروپری ہونا چاہیے تھا میں نے غلطی کری کہ رامپور سے چناف نہیں لڑا راشری ادھیکش جی کے کہنے کو نہ ٹالتے ہوئے مجھے کسی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے تھا جن کا لحاظ کیا ان سے بھی بڑی نا امیدی ہوئی دیکھئے اکلے شاہدہ جی چاہتے تھے کہ میں رامپور سے چناو لڑوں انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا لیکن میں نے وہاں بے آزم خان صاحب کے لحاظ میں وہاں سے نہیں لڑا تھا میں یہاں پہ ہی رہا اور جس کا آج مجھے افسوس بھی ہے کیونکہ پرستطیاں کچھ ایسی سامنے آئی ہیں کہ میرے ٹکٹ جو کٹایا اس میں کس کا ہاتھ تھا کس کا نہیں تھا وہ آپ کے کیمرے پر میں کیا بتا سکتا ہوں لیکن اکلے شاہدہ جی کا آدیش سرمو پری ہونا چاہیے اور میں نے یہ غلطی کری تھی کہ رامپور سے نہیں لڑا آگے ان کے جو بھی آدیش ہوگا وہ میرے بھی مانجھے گا مطلب مانتے ہیں کہ آپ کو رامپور سے چناو لڑنا چاہیے تھا ظاہر ہے جب راشتری عددہ جی نے مجھ سے کئی بار اس بات کو کہا تو مجھے لڑ لینا چاہیے تھا مجھے کسی کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ جن کا لحاظ کیا ان سے بھی مجھے بڑی نا امیدی ہوئی تو فلحال اسٹی حسن نے سپا کے اندر کھانے چل رہی ایک الگ ہی لڑائی کو اور بھی زیادہ ہوا دے دی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر آزم کھا کے پریوار سے یا اخلی شادف کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں مراد آباد سے جگت گوتم کی ریپورٹ یو پی تک